اس کا چھٹا باق اس کی نومی آیت سے لے کر اس کی بیسویں آیت کے آخر تک خداہوں کے باقلام سے پڑھیں گے صفحہ نمبر 615 پر سواری 215 پر نئے اہدنامہ میں یہ آیات مقدسہ موجود ہیں آپ میں ساتھ ان آیات کو دیکھ سکتے ہیں خداہوں کے باقلام میں لکھا ہے لیکن آئے عزیزوں اگرچہ ہم یہ باتیں کہتے ہیں تو بھی تمہاری مصبت ان سے بہتر اور نجات والی باتوں کا یقین کرتے ہیں اسی لیے کہ خدا بے انصاف نہیں جو تمہارے کام اور اس محبت کو بھول جائے جو تم نے اس کے نام کے واسطے اس طرح سہر کی کہ مقدسوں کی خدمت کی اور کر رہے ہو اور ہم اس بات کے عارض مند ہیں کہ تم میں سے ہر شخص پوری امید کے واسطے آخر تک اسی طرح کوشش ظاہر کرتا رہے تاکہ تم سست نہ ہو جاؤ بلکہ ان کی معنی بنو جو ایمان اور تحمل کے باعث وادوں کے فرزند ہوتے ہیں چنانچہ جب خدا نے اقرحام سے وادہ کرتے وقت کی قسم کھانے کے بعد سے کسی اپنے سے بڑا کسی اپنے سے بڑا نام پایا تو اپنی قسم کھا کر کہا فرمایا یقیناً میں تجھے برکت پر برکتیں بخشوں گا اور تیری اولاد کو بہت بڑھاؤں گا اور اس طرح سبر کر کے اس نے وادہ کی ہوئی چیز کو حاصل کیا آدمی تو اپنے سے بڑے کی قسم کھایا کرتے ہیں اور ان کے ہر فسی کا آخری ثبوت قسم سے ہوتا ہے اس لیے جب خدا نے چاہا کہ وادوں کے وارثوں پر اور بھی صاف طور پر ظاہر کرے کہ میرا ارادہ بدل نہیں سکتا تو قسم کو درمیان ملایا تاکہ دو بے تبدیل چیزوں کے باعث جن کے بارے میں خدا کا جھوٹ بولنا ممکن نہیں ہماری پختہ طور سے دل جمعی ہو جائے جو پناہ نینے کو اسی لیے دوڑتے ہیں کہ اس امید کو جو سامنے رکھی ہوئی ہے قبضہ میں لائیں وہ ہماری جان کا ایسا لنگر ہے وہ ہماری جان کا ایسا لنگر ہے جو ثابت اور قائم رہتا ہے جو پردہ کے اندر تاک بھی پہنچتا ہے جہاں یسو ہمیشہ کے لیے ملک صدق کے طریقہ کا صدار قائم بن کر ہماری خاطر پیشوہ کے طور پر داخل ہوا ہے پاکلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم تمام کیلئے برکت کا باعث رہے دیں آمین آمین میرے جیسے تو گزشتہ اخوار ہم نے خدا ہم کے پاکلام میں سے برگشتگی کے موضوع پر سیکھا اور ہم نے اس بات کو سیکھا کہ لفظ برگشتگی کا مطلب ہے بیک سلائیڈ ہو جانا یا پھر جانا اور قلام مقدس میں لکھا ہے کہ اگر کوئی برگشتہ ہو جاتا ہے اگر کوئی پھر جاتا ہے تو قلام ملک ہے اسے توبہ کے لیے نیا بنانا ناممکن ہے اسے توبہ کے لیے نیا بنانا کیا ہے جی ناممکن ہے تو برگشتگی سے بچنا ہے برگشتگی کو اپنی زندگی سے دور رکھنا ہے کیونکہ قلام ملک ہے کہ ایسا شخص جو قلام کو سن کر جو سب کچھ کو جان کر ببتشمہ بھی لے لیتا ہے خدا کی بیز میں بھی شریک ہوتا ہے خدا کی کلیسیا کا ایک بہترین رکن ہے لیکن پھر بھی وہ واپس پھر جاتا ہے ایمان سے اٹھ جاتا ہے تو قرآن میں نے کہہ کہ اس کا انجام جلایا جانا ہے اس کا انجام کیا ہے جی جلایا جانا ہے وہ نامت مول اور نانتی ہے آج میرے عزیزو جو تلاوت کرتا آیات ہیں اس میں سے ہم قرآن کی کلام میں سے اس بات کو سکھیں گے کہ ہمارے قرآن نے ہماری روحانی محافظت کی بنیاد ہمارے سامنے رکھی ہے قدا نے روحانی محافظت کی بنیاد کیا کہ یہ ہمارے سامنے رکھی ہے ایسے نہیں کہ قدا کے ساتھ چل رہے ہیں تو ہم برگشتہ ہو جائیں گے قدا کے ساتھ چل رہے ہیں تو قدا ہماری حفاظتی نہیں کرتا قدا میں رہتے ہوئے زندگی کو بسر کرتے ہیں تو وہ ہمیں بچار نہیں سکتا بلکہ جب ہم خدا کے کلام میں آج آگے بڑھ رہے ہیں آگے بڑھیں گے تم دیکھیں گے کہ ہمارا خدا ہماری محافظت کا وعدہ بھی کرتا ہے ہمارا خدا ہم کس کا وعدہ کرتا ہے جی ماری اس پیغام کو کوئی وقت کے لحاظ سے واقعات کے لحاظ سے تیار نہیں کیا گیا یہ پیغام آج ترتیب کے لحاظ سے ہی ہمارے ساتھ ہے اور آپ جانتے ہیں کہ ہم عبرانیوں کے خط پڑھ رہے ہیں اور عبرانیوں کے خط کو پڑھتے ہوئے آج ہم اس جگہ پر پہنچے ہیں جہاں پر ہم اس بات کو سیکھ رہے ہیں اور سیکھیں گے کہ خدا نے ہماری محافظت کا وعدہ کیا ہے بہت سارے بہن بھائی آج بھی جب ہم سائی بارد سے سفر کر کے آ رہے تھے تو یہ گفتگو کرتے ہوئے آ رہے تھے کہ بہت سارے ایسی بیٹیاں ہیں بہت سارے ایسی بیٹے ہیں جو اچھے رشتوں کے لیے اس انسان کے لیے مشیح کو چھوڑ دیتے ہیں مشیح کا انکار کر دیتے ہیں اور بعد میں پوچھا جائے کہ بھائی ایسے آپ نے کیوں کیا انہوں نے کہا بس ہی بڑی کوشش کیتی لیکن خدا دلال چل نہیں سکے بلک صدقات ایسے واقعات ذمہ میں رونما ہو جاتے ہیں جس کے لیے ہم صرف اور صرف عبلیز کو مرودِ عظام تھیراتے ہیں میرے جیزو ایسا نہیں کہ ایماندار بننے کے بعد بلک اسپاں لے لینے کے بعد خدا عمدہ میں چھوڑ جاتا خدا عمدہ میں تنہا کر دیتا ہے بلکہ اس نے ہماری محافظت کا وعدہ بھی کی ہے نومی آئٹ ملکہ ہے ہم یہ باتیں کہتے ہیں تو بھی تمہاری نسبت ان سے بہتر اور نجات بلی باتوں کا یقین کرتے ہیں کلام علیکہ ہے اس لیے کہ خدا بے انصاف نہیں ہے خدا کیا نہیں ہے جی بے انصاف نہیں ہے ہمارا خدا انصاف کرنے والا ہے اور کلام علیکہ دسم لکھا ہے ایک دفعہ ایک عورت مسیح یسو کے پاس آئی ایک دفعہ ایک عورت مسیح یسو کے پاس آئی اور کلام علیکہ دسم لکھا ہے کہ اس نے مسیح یسو سے شفاق کی درکانس نہیں کی اس نے مسیح یسو سے اپنی بیماری کا اضحاب نہیں کیا کلام علیکہ ہے اس نے صرف اس کی پشاک کا کنارہ چھو لیا آپ جانتے ہیں میں اس عورت کی بات کر رہا ہوں جس کی زندگی میں ایک بڑی کمزوری تھی بارہ برسے اس کا خون جاریتہ کلام لکھا ہے کہ اس نے اس کی پشاک کا کنارہ چھو لیا تو وہ شفاف آگئی یسوسی نے کہا کہ کسی نے مجھے چھوہ ہے کسی نے مجھے چھوہ ہے ہاتھ لگا ہے تو شاگیدوں نے کہا یسوس بھیڑ اتنی ہے لوگ دجھ پر گرے پڑتے ہیں پر یسوس نے کیا کہا مجھ مجھے سے قوت نکلی ہے سب وہ نے کیا کہا مجھے سے کیا نکلی ہے قوت نکلی ہے وہ عورت دردی دردی یسوسی کے پاس آئی مجھے بڑا خوبصوری تھی لگتا ہے وہ بجابی میں اس تھی کو لکھا گیا ہے کہ حکام دی ہوئی یسوس کے پاس آئی اور اس نے آ کر یسوس سے کہا کہ میں ہی ہوں میں نے تیری کشاک کا کنارہ چھوہ اور مجھے شفاف مل گئی یسوس نے اسے کہا جا تیری دیمان نے تجھے اچھا کر دیا وہ بے انصاف نہیں وہ انصاف کرنے والا خدا ہے اسی طرح ایک عورت کا ذکر ہمیں مقدس بنتی کی جیم میں ملتا ہے قرآن مقدس بنتی کا ہے کہ وہ بار 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 حاکم کے پاس جاتی اور کہتی ہیں میرا انصاف کر حاکم ایک بار اسے ٹالتا ہے دو بار ٹالتا ہے لیکن جب وہ جانا بند نہیں کرتی تو وہ کہتا ہے کہ اس نے اب میرا جینا دو بار کر دیا اس نے اس کا انصاف کیا اور مسیح اسو کہتے ہیں کہ کیا خدا اپنے برگزیتوں کا انصاف نہ کرے گا اگر آپ خدا ہم میں رہتے ہیں زنگی کو بسر کر رہے ہیں اگر آپ نے کلی طور پر اپنا آپ اپنے خدا ہم کی آپ میں دے دیا ہے تو پریشان نہ ہوں اگر ہاتھ اس کی ہاتھ میں ہے تو وہ آپ کو برگشتگی سے بچا دے گا وہ آپ کو اندھیرے میں گرنے سے بچا دے گا وہ آپ کو پریشانیوں اور مسائل سے بچا دے گا اور ضبور نویس کہتا ہے ضبور تائیسن میں ہمیں انقوا بیتا ہے خدا ہم میرا چھپان ہے مجھے کم بھی نہ ہوگی اور بڑی خوبصورت بات ہے کہ وہ میرے دشمنوں کے روح روح میرے آگے کیا آپ چاہتا ہے جی دستر خان وہ بے انصاف خدا نہیں جب ہم اس کے ساتھ جاتے ہیں تو وہ ہمیں سنبھارتا ہے اور لکھا ہے کہ خدا بے انصاف نہیں جو تمہارے کام اور اس محبت کو بھول جائے جو تم نے اس کے نام کے واسے ظاہر کی کے مقصدوں کے خدمت کی اور کر رہے ہو قدامت کبھی بھی اس خدمت کو نہیں بھولتا بائیو مقدس میں ہمیں علیشہ نبی کے بارے میں ذکر ملتا ہے کس کے بارے میں ذکر ملتا ہے جی علیشہ نبی کے بارے میں ذکر ملتا ہے وہ ایک عورت کے ہاں جا کر رہتا تھا تو لکھا ہے کہ اس عورت نے اس کے لیے ایک بلنگ اور ایک جس طول ہے وہ رکھا تھا کہ وہ خدا کا بندہ وہاں پر موجود رہے اور وہ اس عورت کے گھر میں جایا کرتا تھا تو اس عورت نے اس کے شہر نے دکاس کی کہ ہمارے پاس اولاد رہی تو خدا ان کے بندہ علیشہ نبی نے ان کے لیے دعا کی اور وقت مکررہ پر ان کا بیٹا جو ہے وہ پیدا ہوا اب کیا ہوا کہ بچہ پیدا ہو گیا سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا اور جب بچہ پیدا ہوا تو تھوڑے عرصے کی بعد وہ بچہ مر گیا تھوڑے عرصے کی بعد کیا ہو گیا وہ بچہ یہ اولاد جیسی برکت اس کو خدا کے بندہ کی خدمت کرنے کے رسیلہ سے ملی تھی اب جب برکت مل گئی اولاد مل گئی اور پھر اولاد مر گئی اولاد کے کلام نے کہہ کہ وہ عورت بریشانی ہے اس نے پر شورت بیجر کا پہ جا کر خدا کے بندے سے کہہ کہ میں نے تو سے کب کہا تھا کہ مجھے اولاد دے اب میرا لڑکا مر گیا ہے تو لکھا ہے کہ وہ آدمی خدا کے بندہ مرد راسواز علی شاہ بھول نہیں گیا بلکہ وہ دوبارہ اس عورت کی گھر پر گیا اور اس کی پر جا کر لیڑ گیا اور تھوڑی دیکھے بعد وہ لڑکا زندہ ہو گیا ہم وہ خدمت جو خدا کے خادم کی کرتے ہیں ہم جو میند خدا کے کرتے ہیں ہم جو عزت خدا کے کلام کی کرتے ہیں ہم جو خدمت خدا کے گھر میں کرتے ہیں ہم جو عزت خدا کے خادموں کی کرتے ہیں میرے جیزوں شاید خادم بھی انہیں بھول جائیں دنیا بھی انہیں بھول جائیں لیکن خدا ہوں کبھی بھی اس خدمت کو نہیں بھولتا کلام مل گیا کہ جو تمہارے کام اور اس محبت کو بھول جائے وہ خدا بے انصاف خدا نہیں ہے جس پر ہم ایمان اور گروسہ رکھتے ہیں اس آیت کے اندر ہمیں دو چیزیں ملتی ہیں دسویں آیت کے اندر کام اور خدمت کام وہ ہے جو خدا ان کے گھر میں کرتے ہیں خدا ان کے لیے کرتے ہیں اور خدمت وہ ہے جو ہم بے لوس کرتے ہیں جس کے لیے ہم کوئی پیسے حاصل نہیں کرتے ہیں جیسے چرچ میں ساتھ جانے والے کی خدمت ہے جیسے حدیعہ لینے والے کی خدمت ہے جو لوگوں سے حدیعہ کو کلیکٹ کرتے ہیں ایم بسمان ہے وہ خدا کے گھر میں خدمت کرتے ہیں بیمار کے نام لکھتے ہیں یہ خدمت کے ذکرہ میں آتا ہے کلا امریک ہے خدا ہم بے انصاف نہیں یہ تمہاری خدمت بھکام کو بھول جائے بیاروی اپنک ہے اور ہم اس بات کے عارض و مند ہیں کہ تم میں سے ہر شخص پوری امید کے بعد سے آخر تک اسی کوشش اسی طرح کوشش ظاہر کرتا رہے میرے چیزوں کوشش جو ہے اس کو ہمیں کبھی بھی نہیں رکھ رہا جب ہم قدام میں رہتے ہوئے اپنی کوشش کو ترک کر دیتے ہیں اپنی کوشش میں کمزور پڑ جاتے ہیں جس کا مطلب ہے کہ ہم سست ہیں باروی اپنے کہہ تاکہ تم سست نہ ہو جاؤ تاکہ تم کیا نہ ہو جاؤ سست نہ ہو جاؤ بلکہ ان کی معنی بنو جو ایمان اور تحمل کے بارث وعدوں کے فرزند ہوتے ہیں جب کوششیں ہک جاتی ہیں تو ہماری زندگی میں سستی آ جاتی ہے ارکرام میں لکھا ہے پس ڈھیلے ہاتھوں اور سست گھٹنوں کو دوست کرو تاکہ لگڑا بیرا نہ ہو بلکہ شفا پائے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ باب قسمہ لے لیا چرچ میں ایک اتوار چلے گئے خدا کی پاک بیز میں شرکت کر لی اب میں نے ایماندار ہوتے ہوئے اپنے قدموں کو آگے نہیں بڑانا اب خدا ہی میری مدد کرے گا تو میں ٹھیک رہوں گا میرے جیزو ایسا نہیں ہے ایک انسان ہوتے ہوئے ہمیں اپنا کام کرنا ہے اور قدموں کو اپنا کام کرے گا کوشش میں سستی نہ کریں ارکرام میں لکھا ہے سست نہ ہو جاؤ بلکہ ان کی ایمانی بنو جو ایمان اور تحمل کے باعث وادوں کے فرزند بنیں ہم آگے چل کر ایمان اور تحمل والی شخصیت کا ذکر پڑیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو بتانا چاہوں گا کہ وہ لوگ جو سستی کرتے ہیں وہ لوگ کون ہیں وہ لوگ ایسے لوگ ہیں جو ببقسمہ تو لے رہتے ہیں چرچ کے رکم تو بن جاتے ہیں لیکن اس کے بعد خدا کے ساتھ تعلق رکھنا خدا کے خادم سے بات چیت کرنا خدا کے خادم کے ساتھ گفتگو کرنا اپنی زندگی کے مسائل ظاہر کرنا وہ اس کے بارے میں سستی کرتے ہیں اور سست زندگیاں خدا منت کو پسند نہیں یسو کے اجیمٹس میں کی گوائی ان لوگوں نے دی جو ایپٹیف تھے جو یسو کے قبر پر گئے اور وہ کون تھے جی کوئی تائیگہ سب سے پہلے قبر پر کون گیا یہ خواتین گئے انہوں نے سستی نہیں کی انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ پتھر بی آئے ہو پر جھگے گا ساٹھوں کوش نہ ہو جائے ایسا نہیں ہوا بلکہ انہوں نے اس کوشش میں سستی نہیں کی جو کام آپ نے کرنا ہے وہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ خدا کے گھر میں ہیں اور خدا کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے خادر کی وسیلے آپ سے امکلام ہوگا تاکہ آپ ایمان میں مضبوطی پائیں اور برگشتہ نہ ہو جائیں واپس نہ مور جائیں مسیح یسو لازر کی قبر پر موجود ہیں اور لازر کی بہن مارکہ اور مریم موجود ہیں یسو ان کے ساتھ دکھ کر رہا ہے اور کہتا ہے آؤ ہم قبر پر چلیں تو ایک بہن کہتی ہے اب تو اسے ملیوے چار دن ہو گئے ہیں اب اس میں سے کیا آتی ہوگی جی سب کو انہیں کیا آتی ہوگی یسو نسی نے کہا فقط اتقاد رکھ ایمان رکھ تو تو خدا کا جلال دیکھے گی ایمان رکھنے سے کیا ظاہر ہوتا جی خدا کا لیکن برگشتہی میں زندگی میں نکامی آتی ہیں جب کوشش کرتے رہیں گے سست نہ ہوں گے تو خدا کا جلال دیکھے گی یسو نے وہاں پر جا کر کہا قبر کے موں پر سے پتھر کو ہٹا دو کیا کہا جی قبر کے موں سے کس پھٹا دو اور یسو نے کیا کیا اس نے کہا ہے لازر قبر سے باہر آجال قرآن لگا کہ وہ ہاتھ کو بندے قبر سے باہر آ گیا لوگوں نے دیکھا اور وہ حیران ہو گئے کیا یسو قبر کے پتھر ہٹا سکتا ہے یا نہیں جی ہٹا سکتا ہے یا نہیں ہٹا سکتا ہے لیکن جو کام آدمیوں کے کرنے کا تھا وہ آدمی نے کیا یسو کا کام یہ تھا کہ وہ مردے کو زندہ کر دے آج ہم ایماندار بننے کے بعد کوشش کرنے میں سست ہو جاتے ہیں کہ یسو ہی سب کچھ کرے گا گناہ سے بچائے گا بھی وہ پریشانیوں سے بچائے گا بھی وہ مسئلے مسائل آ گئے ہیں تک میں نہیں جانا میں گیاد ہوں کہ پھاسنا جاؤں ہوں میں پریشانی جنب پہ جاؤں کوشش تو کریں شاید آپ کی کوشش کے باعث زندگیاں بہتر ہو جائیں شاید آپ کی کوشش کے باعث آپ کے ایمان کے باعث اور آپ کی تحمل کے باعث زندگیاں بہتر ہو جائیں لیکن آج میرے زیزوں ہم ایسا نہیں کرتے ایک شخصیت کا ذکر کلام میں لکھا ہے تیرے بھی آیت میں چنانچہ جب خدا نے ابراہم سے وعدہ کرتے وقت قسم کھانے کے بعد سے کسی کو اپنے سے بڑا نہ پایا تو اپنی قسم کھا کر فرمایا کہ یقیناً میں تجھے برکتوں پر برکتیں بخشوں گا اور تیری اولاد کو بہت بڑھاؤں گا اور اس طرح صبر کر کے اس نے وعدہ کی ہوئی چیز کو حاصل کیا کیسے حاصل کیا صبر کر کے بیٹھا رہا لیکن آج ہمارے اندر صبر نہیں اس طرف شادی ہوتی ہے ساتھ ہی سال کے بعد باتیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں یہ بھی اولاد نہیں ہو رہے کیوں ایسا ہو رہا ہے اولاد نہیں ہو رہی کیا پریشانی ہے صبر ہماری زندگی میں ماجون نہیں ابراہم نے صبر کیا اس اولاد کیلئے جس کا وعدہ خدا نے اس سے کیا تھا خدا نے کہا اداعش کی کتاب میں لکھا ہے خدا نے اس سے کہا کہ اپنے گھر بار کو چھوڑ اپنے ناتداروں کو چھوڑ میرے پیچھے آ میں تجھے بڑی قوم پناہوں گا اسمان کے ستاروں کو گھن نہیں سکتا اتنی تیری اولاد ہوگی اور جیسے ریٹ کے ذروں کو گھن نہیں سکتا اتنی تیری اولاد ہوگی ابراہم جیساڑے بڑھ رہا ہے اس نے اس کوشش کو آگے بڑھایا اس نے تحمل کیا اور کلام نے کہا اس کے باعث وہ وعدہ کی فرزند کا باب بن سکا کیونکہ اس نے صبر اور تحمل کو نہیں چھوڑا خدا نے اس کے ساتھ جب وعدہ کیا تو خدا نے اس سے جب وعدہ کیا تو اس نے اپنے بارے میں کیا کہ میں خدا ہوں میں تیری نصر کو کوئی بڑھاؤں گا لفظنا پر استعمال ہے قسم افصلو کہتے ہیں جی یسو میں تو منع کی تاہی قسم نہیں کھانی مسیح قسم نہیں کھان دیں کہ خدا دے کلام چاہے قسم لکھیا ہے میرے جیزو قسم کا مطلب ہے کہ یہ وعدہ کسی بات کی اوپر اٹر بات کہہ دینا اور یہ کام صرف اور صرف قدار کر سکتا ہے ہم قسم نہیں کھا سکتے کیونکہ کلام میں کیا لکھا ہے کہ تم اپنے کالے بات کو سفید نہیں کرتے کر سکتے اور سفید کو کالے نہیں کر سکتے ایک چھوٹا سکام نہیں کر سکتے اس لیے کیونکہ تم نے کوئی بھی طاقت اور قوت موجود نہیں اس لیے قسم کھا کے کسی بات کو پکا کرنا گیا یہ میں قسم کھا تو آئیدہ نہیں ایسا کروں گا یہ غلط ہے صرف اور صرف اپنے قداموں میں رہتے ہوئے اپنے قداموں کو حاضر و ناظر جان کے کہیں کہ اب میں ایسا نہیں کروں گا اب میں اپنی بات پر اپنے اپنے وعدے پر قائم رہوں گا مسیحی کبھی قسم نہیں کھاتے کیونکہ قرام میں قسم کھانے سے منع کیا گیا ہے خدا نے اس لگا پر جب وعدہ کیا اس نے کہا کہ میں قداموں تیرا قدام تجھے خوب بڑھاؤں گا اور تجھے برکتے بخشوں گا اور قرام میں نے کہا اسی طرح صبر کر کے اس نے وعدہ کی ہوئی چیز کو حاصل کر لیا ستر بھی آئے قرام کے قرام میں کہا ہے اس لیے جب قدام نے چاہا کہ وعدہ کے وعدہ پر اور بھی ثابت اور سے ظاہر کرے کہ میرا ارادہ بدل نہیں سکتا تو قسم کو اپنی بات کو درمیان ملایا جب ابراہم پریشان ہے اسماعیل بھی پیدا ہو گیا اظہار بھی پیدا ہو گیا تو درمیان ملاتا ہے اور بتاتا ہے کہ میں قدام قدرہ خدا ہوں اس کو بھی برکت ملے گی اور اظہار تو ہے ہی وعدے کا فرزن جو تیری بیوی سارا سے تیری لیے پیدا ہوا ہے تو ابراہم باپ نہیں بلکہ ابراہم قوموں کا باپ ہے ساری ماں نہیں بلکہ قوموں کی ماں ہے سارا اس کا نام جو ہے وہ تبدیل کر دیا گیا میرے چیزو اکثر کا قدام میں رہتے ہوئے ہم پریشان ہو جاتے ہیں کب قدام تیری وعدیں پورے ہوگے میں کیا ساری زندگی ایسے ہی رہوں گا کیا ہمارا چرچ ادھر ہی رکا رہے گا کیا ہماری زندگیاں اسی دکھ اپر رہی نہیں لوگوں کے چرچ اور عبادت گاہیں اتنی بڑی اور ہمارا چرچ ایک چھوٹا سا چرچ کب ایسا ہوگا کہ بڑے بڑے کام ہمارے زندگی میں ہوگے میرے چیزو قدام کے کلام لکھا ہے کہ قدام کا اپنے وعدوں میں دیر نہیں کرتا جیسا بعض لوگ سمجھتے ہیں بلکہ وہ تمہارے بارے میں تحمل کر کے ٹھیرا رہتا ہے ہمارے بارے میں کیا کہ ٹھیرا رہتا ہے ابھی وہ ہمارے بارے میں تحمل کر کے ٹھیرا ہے اگر زندگیوں میں آپ کسی بارے سے محروم ہیں تو میرے چیزو قدام اپنا ارادہ بندر نہیں سکتا وہ انسان نہیں جو دو خیالات میں ڈامانڈول ہو ادھر جانا ہے کیا ادھر جانا ہے خدا ان کا خیال ایسا نہیں خدا ان کا خیال ایک ہی ہے کوئی اس کو سلا نہیں جے سکتا کوئی اس کا ارادہ بدل نہیں سکتا جو کچھ وہ ٹھہراتا ہے وہ کر کے رہتا ہے قرآن نے کہا ہے وہ ہماری جان کا ایسا لنگر ہے جو ثابت اور قائم رہتا ہے اور پردہ کے اندر تک بھی پہنچتا ہے اور پردہ کی اکثر یہ لفظ ہم کھانے کے تعلق سے سنتے ہیں کسی مزار پہ کسی شادی پہ کھانے کو ننگر کہا جاتا ہے لیکن اصل میں یہ پنجابی زبان کا لفظ ہے لیکن جب پردو میں ہم اس کو دیکھتے ہیں تو اس کے لیے انگریزی زبان کا لفظ اینکر ہیوز ہوا ہے اور اگر آپ میں سے کسی کو اتفاق ہوا ہو کبھی کراچی میں جانے کا جہاں پر بڑے بڑے شپ کھڑے ہوتا ہے شپ یارڈ میں تو وہاں پر جب جہاز کو روکا جاتا ہے تو بہت بڑا لوہے کا پیس ہوتا ہے شاید اس پورے سٹیج یہ اتنا ہوتا ہو اس کی سکر ایسے بنی ہوتی ہے درمیان میں اس کے ایسے لوہے لگا ہوتا ہے بہت مضبوط اور اسی طرح ہک بنی ہوتی ہے دونوں طرف ہک بنی ہوتی ہے اور درمیان میں اس کو شپ کے ساتھ باندھا جاتا ہے اور وہ اس لیے ہوتا ہے کہ جب جہاز بڑے پانی میں آتا ہے تو سمان اس کی پورا آتا ہے بڑے بڑے کنٹینر جو آپ دیکھتے ہیں سڑک پر ٹرکوں پر رات کر جاتے ہیں اس کی پر وہ ایک دو نہیں بلکہ ہزاروں کی تداد میں بڑے بڑے شپ پر پڑے ہوتے ہیں تو اس جہاز کو روکنے کے لیے کوئی بریکیں تو ہوتی نہیں یہ ظاہر ہے پانی میں تو اس کو روکنے کے لیے اس کی حفاظت کے لیے کہ وہ دور نہ نکل جائے لہروں سے ہل جن کر اس سے نقصان دہو اور دوپ نہ جائے تو اس لنگر کو نیچے زمین پر بھیکا جاتا ہے اور زمین پر یہ ضروری ہے کہ وہاں پر سخت پتھر ہوں وہاں پر کیا ہوں جی چٹانے پتھر بھی نہیں بلکہ بڑے بڑے چٹانے پہاڑ ہوں سمندر کے نیچے بھی سخت چٹانے پہاڑ ہیں تو وہاں پر اس لنگر کو اس لنگر کو پھیکا جاتا ہے اور جب اس کو پھیکتے ہیں تو نیچے جا کر وہ کسی بڑے پتھر کے ساتھ اٹک جاتا ہے اور اس کو چیک کرتے ہیں تہکنے والے یہ تو نہیں کہ کوئی ہلے تو یہ لنگر جو ہے باہر آجے اس کو پختہ کیا جاتا ہے اور اب تو بلکہ نیا نظام آگیا ہے انہوں نے گہلے سمندر کے لیے نیچے جو چٹانے پتھر ان کو گھڑ دی ہے تاکہ آ کر جہاز والے اپنے لنگر وہاں پر پھینکے اور جہاز وہاں پر اٹکا رہے جب تک سمام کو دارنے ہیا جاتا تو کلامیم کو رسم دکھائیں مسیح سو کے لیے کہ وہ ہماری جہان کا ایسا لنگر ہے جو ثابت اور قائم رہتا ہے جو ثابت اور کیا رہتا ہے جی قائم اگر لنگر جس جو بڑے جہاز کے لیے اس کی حفاظ بیر پھینکا جائے وہ قائم نہ رہے تو یہ بیرزیز اور یاد رکھیں کہ جہاز گیرے سمندر میں اکڑا رکھ ہو سکتا ہے اسی طرح ہم میں اور آپ بھی ماندار ہیں اگر یسو مسیح ہماری سنگی میں نہیں اگر یسو مسیح ہمارے ساتھ رہی تو ہم برگشتہ ہو جاتے ہیں ہم مسیح کو چھوڑ کر دوسری طرف جا سکتے ہیں ہم مسیح کو چھوڑ کر اور اس کے قرام ہم کو چھوڑ کر دوسری طرف جا سکتے ہیں لیکن یہ کہہ کہ وہ ہماری جان کا ایسا لنگر ہے جو ثابت اور قائم رہتا ہے اور پردہ کے اندر تک پہنچتا ہے کون سے پردی تک وہ پردہ جو پاترین مقام میں نصب تھا جہاں پر سال میں ایک مرتبہ ہی قائم جاتا تھا لوگوں کی لیے دعا کرنے کے لیے قرام لکھا ہے کہ وہ ہمارا ایسا بچانے والا ہمارا ایسا قائم کرنے والا ہمارا ایسا ثابت قدم لنگر ہے جو پردہ کے اندر تک پہنچتا ہے یہ نہیں کہ ہمیں وہی پر کھڑا رہنے دیتا ہے کہ ببتسمہ لے لے امان در باندیوں گردی اندر ہوتے ہیں یہ باندی رہنے نہیں بلکہ وہ باپ کے دخواست بھی کرتا ہے آپ کی جسمانی اور محالی ضروریات بھی پورا کرتا ہے اور آپ کی زندیوں میں موجود کمیوں کمی دور کرتا ہے ان کی زندیوں میں موجود جو صبر کرتے ہیں جو تحمل کرتے ہیں اور ایمان کے واسطے جا فشانی کرتے ہیں اور کلام میں لکھا ہے جہاں یسو ہمیشہ کے لیے ایمال کے سندر کے طریقہ کا صدار قائم بن کر ہماری کاتر پیشوہ کے طور پر داخل ہوا ہے ہم بڑا ذکر پڑھ رہے ہیں ہم نے بڑا سنا ہے اس پردے کے بارے میں جو خیمہ اشکمہ میں آق مقام اور آق تری مقام کو رہا کرتا تھا آق تری مقام کے پیچھے اہر کا صندوق موجود ہے گروہ بھی وہاں پر نصب ہیں خدا کی حضوری حصال میں ایک مرتبہ قائم جاتا ہے لوگوں کی درخواست کرنے کے لیے تاکہ ان کے بنام آو لیکن یسو چلے ہی باپ کے پاس گیا اور ہمیشہ کلام میں کہہ لکھا ہے کہ وہ باپ کی کون سے آپ کی بیٹھا ہے جی بیانی طرح بیٹھا ہے جہاں سے وہ زندوں اور قردوں کی انصاف کرنے کو عدالت کرنے کو آئے گا جو کوئی اس کے ساتھ ہے وہ برگشتہ نہیں ہو سکتا ایسا نہیں کہ یسو میں آگے تو بات چاہ فرسادہ کام شروع ہو گیا اپنی زندگی اس کو دیں وہ آپ کو ثابت قدم رکھے گا اور قائم رکھے گا بڑا خوبصورت ہم ضبور گاتے ہیں خدا مطور دیگ دیر ہے ارام راکھ میلی جانس میں گاتے ہیں کہ سو میں تے اپنی جگہ تو نہ قدی ڈالا گا وہ اپنی جگہ سے نہیں تلتے جن کی زندگی میں یسو ہے اور جن کی زندگی میں یسو نہیں وہ شہدیدوں کی طرح بھاگ جاتے ہیں وہ یہودہ اس کے یوتی کی طرح انکار کر دیتے ہیں اور وہ انکاری ہو کر کہتے ہیں کہ ہم تو اسے جانتے ہی نہیں پتہ نہیں تم کیسی باتیں کرتے ہو میری مراد پترس وصول سے ہے لیکن جن زندگیوں میں یسو ہے ان زندگیوں میں تلے ری ہے وہ پرگشتہ نہیں ہو سکتے ان کا انجام ہمیشہ کی زندگی ہے لیکن جن زندگی میں یسو نہیں ہے ان کا انجام لانت اور جنایا جانا ہے آج میرے سیزو ہم اپنی زندگیوں پر دوار کریں ہم اپنے ہاتھ کو دیکھیں بہت سارے ایسے موقع ہماری زندگی میں آتے ہیں کہ جب ہم خدا کو چھوڑ جاتے ہیں خدا کے گھر سے مکاری ہو جاتے ہیں خدا کے ساتھ چلتے نہیں دوسرے لوگوں کے ساتھ جو خدا کے انتظام اور کلام کے خلاف ہیں ان کے ساتھ چامل ہو جاتے ہیں یہ برگشتہ نہیں کا اظہار ہے اس برگشتہ کی کو اپنی زندگی سے دور کریں بڑا میں نے سمیک سے اکاتو ایسے کاموں میں شریک ہو کر بعد میں کہتے ہیں کہ بس فانی صاحب بس شیطان کا کوئی غلبہ تھا میں نے جانا نہیں تھا پتہ مجھے سب ہے بس شیطان نے مجھے اپنا شیطان نے مجھے اپنے قبضے میں کر لیا ایک شخص نے کہا جاتیفہ سنایا اس نے کہا کہ ایک دفعہ حاجی جو حاج کرنے جا رہے تھے تو ان میں بیٹھے ہو ایک شخص نے کہا کہ بھائی تاعش نہیں لے کے آئے کرنے حاج جا رہے ہیں اس نے کہا جی تاعش نہیں لے کے رہے ہیں تو سب جو دعا اور ماز کرنے جا رہے تھے انہوں نے پکڑا اور اسے معاف رسول کر دیا کہ تم نے ایسے کیوں کہا یہ تو دنیای کام ہے ہم جو خدا کے پاس جا لے تو شخص نے کہا حاجی معاف کرنا ہم میرے دل میں شتان آگیا تھا تو کہتے ہیں کہ تھوڑے دل میں شتان بھی آگیا اس نے کہا اوہ اوٹی وٹی گلت ہے میرے ذہن جب نہیں سی آگیا اور ایک سروقات ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ بس ہمارے زندگی میں شتان آگیا تھا اس نے ہمیں بیکا دیا لیکن میرے چیزو ہمارے اندر جو شتان بیٹھا ہے وہ باہر بارے شتان سے زیادہ زیادہ مضبوط ہے وہ بڑا خوبصورت کوئی شیر ہے پنجابی کا کہ اسمانی اڑنیاں پھڑنا ہیں جرک کا اربیٹھا انہوں پھڑے ہیں اپنی زندگی میں سے جب تک آپ اپنی میں کو ختم نہیں کریں گے اپنی زندگی میں سے برگشتگی کے انصر کو دور نہیں کریں گے تب تک آپ برگشتگی سے بچ نہیں سکتے برگشتگی کا چارہ ادامن کرتا ہے لیکن اس سے بچنا میرے برام کی ہاتھ میں ہے آج میرے عزیزو ہم اپنی زندگی پر گوھر کریں گوھر کریں اور دیکھیں کہ کونسی ایسی زندگی ہے جب آج برگشتا ہے کونس ایسا خاندان ہے جو برگشتا ہے اس کو سمجھائیں اس کو بتائیں اگر وہ نہیں سمجھتا تو کلام علیکہ ہے کہ ایسے شخص سے کنارہ کرو ایسے شخص سے کیا کرو جی کلام علیکہ ہے ایسے سے کنارہ اس لیے کرو تاکہ وہ آپ کے ایمان کو بھی خراب نہ کر دے ایک مچھلی پورے طراب کو گتا کر دیتی ہے ایک مچھلی پورے پانی کو خراب کر دیتی ہے ایک مچھلی بریوں آج اگر ہم برگشتا ہوں